بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم انہوں سے ایک، انہوں سے اپنے کھر میں رہے۔ اس آب کو دیکھتے ہوئے عر Keysعudٰ insistent یہ کام đang دوزار سترا مجھ ب Last میں بڑا سرزاری اپنا بیکڈرم اگرام لڈیاں کر دوں اور آپ اپنے پارٹنس کا بیکڈرم اگرام لڈیاں کر دوں میرا نام صادم نظیر ہے Esse aprendiz اور اس کے سال سے construction & developmental V têm لوگوں کو بھی سب اس پروائیڈ کرتے رہے ہیں اور اللہ پاک نے مہرمانی ہی تو اب سے تین چار سال پہلے ہم نے اپنے پروجیکٹس کا آغاز کیا جسے اللہ نے بہت زرائی علمداللہ عطا دی تو اس سے پریریس میری ایڈوکیشن شویفات سکول کی ہے اور کچھ پر سمجھیں باعث بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا دوہزار ستنہ میں ہم نے یہ کام یہ میرے پاٹلر بیٹھنے ہیں چوری نئی اجاز صاحب چوری نئی اجاز صاحب مل کے بڑے بھائی ہیں وہ باٹلر ہیں ہمارے اس پروجیکٹ میں اور ہم مل کے یہ ایمپیریم گروپ آف کامپنیز اور دو گروپ آف کامپنیز دو گروپ آف کامپنیز کا کلسورشیم ہے مل کے یہ پروجیکٹ رابر ڈیٹیز کا آباز لکر چوری نئی اجاز صاحب وہاں کے لوکل ہیں اور ان کی یہ وراثتی رکبہ ہیں اس لیے اس کے پاس ہم نے اور وزید لینڈ پرکیورمیٹ سلوک کی اور یہ ہمیں ایک لمدہ سلتر مجھتر لزار کنال کا ہم نے اس وقت آف سے ڈیٹا شیئر کیا ہے جو آن گراؤنڈ ہے ریالیٹی ہے اور میرے پاس یہاں پہ یہ ڈاکومنٹ سارے اویلیبل ہیں یہاں لاکر رکھیں کوئی صاحب آپ میں سے دیکھنا چاہے تو اس میں تمام سرد تمام انتقالات تمام میانیں یہ سب اویلیبل ہیں یہاں پہ یہ دیکھے جا سکتے ہیں یہ ایک ریالیٹی ہے جو ڈنائی نہیں کی جا سکتی پاکستان کا کوئی بھی ادارہ کوئی بھی محکمہ چیک کرنا چاہے تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا اور انفرمیشن آبیلیبل ہے آپ جو دکھ بری داستان ہے جی کو ہم آپ سے شیئر کریں کہ دوزار ستنا مہین ہم نے آر ڈی اے کو اپلائی کیا راول پیٹنگ ڈیویلیمنٹ آتھارٹی کو اور ہمیں پہلی پلاننگ پرمیشن چار سو سائس کنال پر دی گئی اس کے پاس مزید رکوا بڑھا گئی ہمیں پلاننگ پرمیشن پرمیشن پروائیڈ کی اور اس کے پاس میں نے آپ کے ساتھ ڈاکیمنٹ شیئر کی ہیں دس ہزار نو سو اٹھارہ کنال کا ہم نے مزید رکوا وہاں پہ جمع کرائیا جو کہ آج تک کی ڈیٹ تک ہونا انڈر پروسس ہے آر ڈی اے کا اپنا ایک اشیو لوکل گورمٹ کے ساتھ چل رہے ہیں نئے بہوزار انیس میں لوکل گورمٹ ایک پاس ہوا ہے جس کے تحت یہ دیار ہاؤزنگ سکیمز کو پاس کرنے کا اب ڈسٹرٹ کاؤنسل کے پاس چلا جانا ہے اور اس میٹر پہ ہم آئی کورٹ گئے میں ہیں کہ قدارہ اگامت ڈیسائیڈ کرے کہ ویڈر ہاؤزنگ سوسائٹیز کی اگروپ اور رابیٹی ڈویلیمنٹ آتھارٹی نے کرنی ہے یہ ٹاؤن مئنسپل ایڈنسٹریشن نے کرنی ہے تو ہم اسے مزید اپنا کیس پروسس کریں بارال اس دوران جی آر ڈی اے نے ہماری دو دفعہ پلاننگ پرمیشنز کینسل کی ہم نے ہائی کورٹ سے ریلو کیا ہائی کورٹ نے ان کو مکم سادر فرمایا انہوں نے مہا پہ خود وزارتی بیان دیا کہ لیے ہم سے ریلو کریں تو ہم ان کی پلاننگ پرمیشنز رسٹور کریں گے لیکن آج کی ڈیٹ تک وہ کس کے کہنے پہ نہیں رسٹور ہو رہی اس کے بعد اس کے اوپران بات میں آتے ہیں اس دوران تارک مستضا صاحب جو چیئرمن آٹی اے ایک ایک پولٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے تھی ان کا کوئی پریکڑان دیویلیپنٹ کا نہیں ہے لیکن انہیں راولپنٹی ڈیویلیپنٹ آثارٹی کا چیئرمن مقرر کیا گیا اور انہوں نے پھر وہاں پہ تجرباتی طور پہ راولپنٹی ڈیویلیپنٹ آثارٹی کو کیسے لے کے چلنا ہے وہ وہاں پہ انہیں سیفرہ شروع کیا اور انہیں سوائیٹیز کی اپرویلز کیسے ہوگی ہیں وہ سیفرہ شروع کی جائے ہجا یہ کہ معذرت کے ساتھ کہ میں ان کا یہ پولٹ کول رہا ہوں لیکن ان کے ایک فیملی ممبر ہیں جن کی ایبیڈنس میرے پاس وجود ہے وہ ان جس وقت یہ ازارے میرے سے مانگیں گے ہم ان کی کمپنینٹ لیب کو اور ان کی کمپنینٹ ہم پونٹ کر چکے ہوئے ہیں انٹی کرپنٹ ڈپارٹمنٹ کو ان صاحب نے ہم سے بقاعدہ پیسوں کا تقاضی کرنا شروع کر دیا اور بہت سے لوگ بھی کرتے ہیں لیکن یہ صاحب سپیسپکلی ہمیں جڑ گئے اور کسیر ہماؤنٹ پہ انہوں نے رکب مانگنا شروع کر دی اور ہرٹی میٹلی نا دینے کی صورت میں ہمیں ترینٹ کیا گیا کیلئے آپ کو ڈپرنٹ ڈپارٹمنٹ میں گندہ کیا جائے گا اور ہرٹی میٹلی سب سے پہلے انہوں نے ہماری اپروالز کے پروسس کو ہالٹ کیا اس کے بعد ہمارے پروجیکٹ پہ بارہا سٹے آرڈرز کے باوجود ہمارے پر سیشن کوٹ شاہ سٹے آرڈر ہے اور ٹائی کوٹ سے ان سٹے آرڈرز کو اڈھیر کرنے کے آرڈرز ہیں ان آرڈرز کی موجودگی میں بھی تارک مرتضی صاحب اپنی مشینری لے کے بار تھا ہمارے پروجیکٹ پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے رہے پولیس نے ان کا ساتھ نہیں دیا سٹے آرڈرز کی وجہ سے تو انہوں نے بائی سے بائیس بی کی پٹیشن کی اور وہ پٹیشن کوٹ سے ریجیکٹ ہو گئی اس کے باوجود کسی کے کہنے پہ وہ پرچہ ہم پہ ہوا بعد میں خارج کر لیا گیا اس سارے کچھ سے تنگ آ کے انہوں نے ہمیں حراسہ کرنے کے یہ چیئرمن نیب ہمارا کوئی کمپلینٹ نہیں ہمارے الحمدلہ اچھی ایک ریجسٹریشن اچھی ایک لائنٹل ہے کوئی ہمارا کمپلینٹ نہیں ہے کوئی دو چار سرارتی لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن کوئی ہماری میجر کمپلینٹ نہیں یہ مطلب پرس پروجیکٹ ان پاکستان جو اپنے ڈیو ٹائم سے پہلے ڈیلیوری کے لئے بیلٹ کر چکا ہوئے ہیں ہم نے اپنے چھے سے سات ہزار پلوٹس میں بیلٹ کرنی ہوئے جن کی ڈیلیوری دو ہزار بائیس میں ڈیو تھی وہ ٹونٹی ٹونٹی میں ہم نے بیلٹ کر دی گئی اور ٹونٹی بان میں اس کی ڈیلیوری دینے جا ہے سائیڈ میں اس وقت دو سو سے دائی سو مشینری لگی دی گیا اور صبح شام کام ہو رہا ہے پلوٹ کے آرڈرز کے مطابق کام ہو رہا ہے اور میری مزیر آدم پاکستان دیکھ تو میں اس طرح بودہ وجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ ملک کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو جو ہاتھ اس ملک کو تعمیر کرنے میں صبح شام ایک کیے ہوئے ہیں اور اپنا دن رات ایک کیے گئے ہیں ان کو آپ کے محکمے اور آپ کی صفوں میں مجود چند کالی بڑھیں جو اگر پرائیم ایسٹر صاحب مجھے ذاتی طور پر بلائیں تو میں ان کو ایک ایک کا نام ایویڈنس ایک صاحب ہیں جن کے والد صاحب دیلز مکتے ہیں میں اوپلی صاحب کو بتا رہا ہوں وہ اپنے گھر پر بلاتے ہیں فرودوں کے حساب سے پیسے مالتے ہیں اور وہ خان صاحب کی صفوں میں وہ صاحب موجود ہیں اسی طرح کے ایک اور صاحب ہیں جو صبح شام پروجیکٹس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی ایک اس وقت خان صاحب کی عزت کرتا ہوں خان صاحب کی افرٹس کی عزت کرتا ہوں اس لیے میں یہاں پہ نام نہیں لے رہا خان صاحب ہمیں ذاتی طور پر بلائیں ہم بند کمرے میں ان تین چار افراد کے نام بتائیں گے جو ان کے کلوز بھی ہیں اور وہ اس سارے آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں کیا کسی اور پرائیوٹ ڈیویلپر کے کہنے پہ لیڈ کر رہے ہیں کیا کسی ملکی ادارے کے پودانا خاصتہ کہنے پہ لیڈ کر رہے ہیں یا خدانا خاصتہ کسی پرانے ڈیویلپر پہ جو کسی اور کی سوسائٹی اس ملک میں ڈیویلپر نہیں ہونے دینا چاہتا نام میں معذرت کے ساتھ اس کا بھی نہیں لیتا لیکن سمجھ آپ سب گئے ہوں گے کیا ان کے کہنے پہ یہ ہو رہے ہیں یا ہماری روڈ میں مجیود ایک اور بڑے ڈیویلپر کے ساتھ جس کے مراسم کچھلے دس پنہ سالوں سے اداروں کے ساتھ ہیں کیا اس کے کہنے پہ ہمیں رکا جا رہا ہے ایک منظم سازش کے تحت پاکستان میں ڈیویلپمنٹ میں ہونے والی سب سے بڑی ایفٹ کو رکا جا رہا ہے ہم نے ایک پروجیکٹ انٹرڈیوز کر رہا ہے اس میں ہم ترکیش انویسمنٹ لے کے آ رہے ہیں چائنیز انویسمنٹ لے کے آ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا وارٹر فارک گلپ کریں یہ پاکستان میں پہلے کسی نے نہیں ڈیویلپر کیا ہم نے اپنے پروجیکٹ میں کیلپیز ایک کی سوچر لینڈ میں سو فٹ اونچے گھوڑے ہیں اس کا موڈل ہم نے ریپلیکیٹ کی ہے اور الحمدللہ پہلا گھوڑا وہاں پہ کھڑا ہو گیا یہ اگر یہاں ویڈیو چلتی گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیویلپر کتنی ہو رہی ہے زمین ہمارے پاس اتنی ہے ایسے اگر آپ کے پاس زمین نہ ہو تو کون اپنی مشینری میرے بھائی چلانے دیتا ہے اپنے رکموں پر تو الحمدللہ ہمارے پاس یہ ایک کثیر تعداد میں پوزیشن آنرشپ اور مشینری ایکویپمنٹ میں خود آرکیٹیکٹ ہماری کنسرٹنٹس کی فرم ہیں یہ نعیم صاحب خود سارے ڈیویلپنٹ کے پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں ان کے بڑے بھائی نعیم صاحب خود سارے پرکورمنٹ کے پروسس کو دیکھتے ہیں چونکہ ہم سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں اور مزدور لوگ ہیں غریبوں میں سے اٹھ کے الحمدللہ اوپر گئے ہیں اور اس بات میں ہمیں فقر ہے تو ہم اس کاؤسٹ پہ عام شہر کے ان کو گر بنا کے دے رہے ہیں یا پلوٹ بنا کے دے رہے ہیں جو کس ملک میں اس وقت کوئی اور نہیں کر رہا فیڈرل کیپٹل کے کتنا قریب آٹھ 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 لاک روپے کا ساتھ ساتھ لاک روپے کا چھے چھے لاک روپے کا پانچ منلے کا پلوٹ کوئی نہیں دے اسلام آباد میں تجابل کرنی میں سر بات پوری کروں پھر آپ کے سوالوں پر اجواب دے یہ اتنی بڑی ایفٹ ہم کرنے چاہ رہے ہیں اس پہ پہلے تارک مرتزا صاحب نہیں ہے جو میں نے بتایا کہ نیب کو ایکٹیویٹ ہمارے خلاف کرنے کی کچھشکی اور کوئی کمپلینٹ نہیں ہے کوئی کمپلینٹ آج ہے اسے ذاتی طور پر یا پلوٹ دینے کو تیار ہیں یا اس کے پیسے دینے کو تیار ہیں اس کے بعد ہی نیکسٹ اٹیپٹ ہے وہی آپ کے ساتھ میں یہاں پہ شیئر کرتا ہوں انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے جو نفیس گوہر صاحب ان کے اس وقت ڈریکٹر انٹی کرپشن ہے اور ان پہ خود ایک انکوائری چل رہی ہے اس وقت میکمہ لیب میں ایسٹس بیونڈ مینز کی یعنی ایک تاجوب سے بھری بات ہے کہ ایک ملک کے اتنے بڑے میکنے کا جس نے پوری پورے سسٹم کو انٹی کرپشن کی طرز پہ دیکھنا ہے اور کرپشن سے پاک کرنا ہے اس کے سربراہ پہ اپنا ایک چل رہا ہے کیس ایسٹس بیونڈ مینز کا یعنی جس پہ خود انکوائری ہے اس کو تو بیسی ایک سائٹ پہ ہو جانا چاہیے سٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے ان صاحب نے ہم پہ الزام لگایا یا ان کے مہمے نے ہم پہ الزام لگایا ہو سکتا ہے نفیس گوہر صاحب کو مس گائیڈ دیا جا رہا ہو گیارہ سو بھتر کنال کی ایک رازی جناب جو حکومت پاکستان کے اپنے قبضے میں ہے اور نفیس گوہر صاحب اب سے تقریباً چھ سات ماہ پہلے مارچ میں یا فروری میں یہ لینڈ جو ہے نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ کو اپنے لکھتے ہوئے لیٹرز کے تحر اور اپنے تحصیل دار سکواریوں کی لکھی گئی یعنی ریولی ڈپارٹمنٹ کے تحصیل دار کی لکھی گئی رپورٹ مطابق ہینڈ اوور کر چکے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کا ہم پہ ایک جھوٹی ایف آئی آر کی جاتی ہے اور ایک ہی دن میں دو ایف آئی آرز ایک ہی سبجیکٹ پہ کی جاتی ہیں یہ شاید پاکستان کی اسٹری میں پہلا ایجامپل ہوگا کہ ایک ہی دن میں دو ایف آئی آرز ایک ہی سبجیکٹ پہ صرف مقصد کیا تھا کہ ایک ایف آئی آر میں ہم زمانت کرا لیں گے دوسری ایف آئی آر کا ہمیں پتہ نہیں لگے گا تو ہمیں میلائن کرنے کے ہیں ہمیں ظلیل کرنے کی کوشش کی جائے گی پبلک کو ہمارے اگینس کرنے کی کوشش کی جائے گی میری جی اپیل ہے وزیراعظم پاکستان سے میری اپیل ہے آرمی چیف سے چونکہ وزیراعظم صاحب اور آرمی چیف دونوں یہ چیز انشور کر رہے ہیں کہ پاکستان مصبت راہ کی طرف نامزن ہو خدارہ اس ملک میں جو تعمیراتی ہاتھ ہیں انہیں ایک دوسرے کی ریگلری اور محکموں میں اور آپ کی سموں میں بیٹی کالی بھیڑوں کا شکار ہونے سے بچا لی تھی ہے آپ کو ہر ڈیویلپر کا ذاتی طور پر جیسے آپ کراشی تشریف لے گئے اور وہاں سے مشہور بزنسمنوں کو بلا گئے آپ نے تسلیح اور تشفی دی کہ جی آپ کام کریں گامرڈ آپ کو سپورٹ کرے گی ویسی تسلیح اور تشفی ہمیں چاہیے اگر خان صاحب دھر بنانا چاہتے ہیں پچاس لاکھ تو اس میں سے لاکھ تو لاکھ دھر ہم بنا کے دینے کو تیار ہیں ہم نے پانچ ہزار گھر گورنمٹ آف پاکستان کو فری آف کاؤسٹ آفر کیے اور معذرت کے ساتھ اس کا بھی ہم پہ الزام لگایا گیا کہ پتانا خاصتہ ہم گورنمٹ کو رشتت دینے کی کوشش کریں پانچ ہزار گھروں کی رشتت کون دیتا ہے میرے بھائی ہم نے گورنمٹ کو فری آف کاؤسٹ اس لیے بنا کے دینے کا بادہ کیا کہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ہمارے پچاس ہزار یا پجتر ہزار کنال کا این نو سی آپ سنگل ڈے میں دیں ہمیں کوئی محقمہ تنگ نہ کریں ہم سے ڈیلیوری دیں ہم پابلک کو بھی ڈیلیوری دیں گے اور ہم گورنمٹ کو بھی فری آف کاؤسٹ بنا کے دیں لیکن آج تک وہ بات ہماری کہیں سنی نہیں گئی اور پلٹا ہم پہ اس کے عزامات لگائے گے تو خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا بات آج بنے بازو بنے آپ کا کام ان بزنس مینوں نے کرنا ہے ان سرکاری افسروں نے ایک لیمٹ تک کرنا ہے ان آپ کے صفوں میں موجود منسٹرز نے اور آپ کے میمبرز نے ایک حد تک کرنا ہے اس کے بعد جو عام پاپولیشن ہے وہ پاکستان کی امام وہ پاکستان کا بزنس مین وہ پاکستان کے کاروخانی افراد آپ افراد ڈاکٹرز انجینئرز نے کرنا ہے اگر آپ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ ملک ڈیویلپ نہیں ہوگا دو ہی چیزیں اس ملک کے پاس خاص ایک ایگری کلچر اور دوسری آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری اگر آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ ملک ڈیویلپ نہیں ہوگا سنگاپورٹ نہیں بنے گا ہمیں موقع دیں ہم سب کے لیے اپنی جانبال عزت آپ کو اس ملک کے لیے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور اپنے کیے ہوئے باتوں کو نبانے کے لیے میں میرے پارٹنر سب حاضر ہیں تو ہمیں ایک بزارہ موقع دیں گے تینکیو اور سیاستان کے سیاستان جو نوستارے ہیں یا مقلی بھی ہم وزیر اعظم کے وزیر اعظم کے جو وزیپی لوگ ہیں میں صرف چونکہ وزیر اعظم صاحب سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی ایفرٹ سے محبت کرتے ہیں کوئی بھی وزیر اعظم اس ملک میں آئے جو پاکستان کو پراغرس کی طرف لے کے جانا چاہے ہم اس کے ساتھ ہیں ہم کسی ایک فرد باہت کے ساتھ نہیں ہم سب کے ساتھ ہیں جو ملک کی ڈیویلپمنٹ میں مسلمانوں کی ڈیویلپمنٹ میں میں اس لیے وزیر اعظم صاحب کو کہیں پہ ڈی ٹیم نہیں کرنا چاہتا میں نام نہیں دوں گا وزیر اعظم صاحب بلائیں گے ذاتی طور پہ بلائیں گے جیس وہ اچھے عوضوں پہ فائز ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں وہ لوگ کون ہیں سار وزیر اعظم صاحب تو آپ کی اقلب کمپین کی جانتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بلائب ہی نہیں ہے اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی کمپین چلا رہے ہیں وہ لوگ جی اس گلپ میں کچھ ڈیویلپمنٹ کے چھوپے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو پہلے ڈیویلپرز ہیں پرائیوٹ ڈیویلپرز ہیں انہوں نے سبکاری اداروں میں اپنے ڈاؤٹس مرتی کرائے ہوئے ہیں یا ڈاؤٹس خریدے ہوئے ہیں وہ یہ کمپین یہ منظم کمپین ہمارے اقلاق ہی ہیں وہ ہر اچھنے والے پروجیکٹ اقلاق چلتی اور اس کے شکار بہت سے لوگ ہوئے ہیں آپ تو ہم کیونکہ بندوقی موقع ہیں اور ہمارے پاس اس کے چواہر کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم آپ سب کو بلاتے اور اپنی درد بھری آواز اس ملک کے ہر برد تک مزیر اعظم صاحب تک آرمی چیم صاحب تک چیم جسٹس اور پاکستان تک ہو جاتے اس لئے آپ کے حالاتے ہیں ساتھ صاحب یہ فرمائی کر کہ ابھی تک آپ کے جانب سے بھی کوئی قرونی کاروائی کیوں کام آپ پر رکھ کر جا رہے ہیں کہاں کام پر حیدلز آ رہی ہیں اس حوالے سے آپ کی جانب سے بھی جی ہم ہائی کورٹ میں اس وقت ہم آر ٹیے کی جورسڈکشن بھی چیلنج کیے ہوئے ہیں اور ہم آر ٹیے ہم نے ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ کی لیے کہ ہم نے کام کرتے جانے دینے کی اجازت دی جائے ہائی کورٹ سے ہم دو دفع یہ ریکویسٹ کرنے کہ ہمیں اپنوز کا پروسس اکرین میک سے نہیں کرتے تو صدارہ ایک میک ما جو ڈیوڈیشن یہ ہے وہ ہماری کام کرے اور ہمیں ہی کام کرے سارا آپ کے بات ہوئی ہے سبائی 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 محمود و رشین صاحب سے بارہ عیس پر بات بھی کہیں لیکن مازمت کے ساتھ وہ بھی بیوراکریسی کے آگے نیبس سبائی سبائی سارا آپ نے سبائی باتیں کی ہیں جو بھی انزامات کے دو باتیں بھی آپ کر رہے ہیں وہ فروضے کی بنیاد میں کر رہے ہیں کوئی نہ نہ نام بتا رہے ہیں نہ ہم احبت بتا رہے ہیں کہ کسی نقب تو بھی اس پرائیس کا مقصد کیا ہے کچھ کو بتائیں کسی باتے کا نام نہیں ہم فیکٹنڈ فگرز کی بنیاد میں کر رہے ہیں اور آپ کو اضلاع دے رہے ہیں ہم کسی کو بھی ڈی فیم نہیں کرنا چاہتے ہم اپنی آواز صحیح پوریڈورز تک بتانا چاہتے کیونکہ آدمی چیز اور مزیر آدم صاحب بہت سیریس ہیں اپنی سبوں میں مضیود کالی بیڑوں کو چنچن کے باہر نکالتا ہے وہ عام سے پوچھیں ہم ہم مزیر کو بتا دیں بہت بہت بات چاہاں